سامین حضرات یہ پرگرام آپ سلمان سونٹ جو کھنپر کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں ہمارے چینل سے جننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن دبا کر روز نئی نات سب سے پہلے سنیں علحاج عبدالوحی صاحب صدر انجمن صدر کمیٹی جناب زلفقہ رضا جملہ سامین اکرام پردہ نشید خواتین امت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھئے درود پا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسوله النبی اللمین المتین المبین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد آمین غوثِ آزم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے قعبہِ ایمہ مددے آمین بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی آمین قادریم نعرہی غوثِ آزمی زنم دمزِ شیخ احمد رزا خان قطبِ عالمی زنم کشان سے حسان بولے فدائے حاملِ قرآن بولے غلامِ موتیِ ایمان بولے عدب کا مطلعِ تابان بولے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَقَتُّ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عِيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاء ہزار بار بشو یم دہنزِ مشک و گولاب ہنوز نامِ تُگُفْتَن کَمَالِ بِعَدَبِیست عالی حضرت عظیم البرکت اچھے رزا پیانے رزا ہم سب کی رزا امام احمد رزا بریلی کی سرزمین سے جھوم کر فرماتے ہیں بارگاہی غوثیت میں خیراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم اعلا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم اعلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا آئیے حضرات سب سے پہلے ہم سرور کائنات فخر موجودات منبع کمالات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبا مصطفی مرتضی وہ پیارے رسول جن کو رب تعالی نے قرآن پاک میں کبھی متصر سے خطاب فرمایا کبھی مزمبل سے خطاب فرمایا کبھی بشیر و نظیر کہا کبھی یا ایوہ الرسول کہا کبھی یا ایوہ النبی کہا آئیے اسی رسول حاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صل على سیدینا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم لائق مبارک بات ہیں کمیٹی کے تمام ہی نوجوان حضرات شاہجی و رضا کمیٹی کے تمام ہی نوجوان حضرات جنہوں نے اس عظیم الشان اجلاس قین اقاط کیا اور خصوصا صدر کمیٹی جناب زلفقار حضرت صاحب وہ بھی لائق مبارک بات ہیں آپ سارے حضرات قابل مبارک بات ہیں جو غوث آزم کی محبت میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بستروں پر نیند کی آغوش میں پہنچ گئے ہوں گے حضرات یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یہ تو وہ عظیم الشان محفل ہے کہ جس کو غوث آزم سے نسبت اور پھر ایسی محفلوں کو اللہ کے فرشتے بھی تلاش کریں حضرات ایسی راتیں روز روز نہیں آتی بلکہ کبھی کبھی ایسی راتیں ملتی ہیں یہ زندگی بہت مختصر ہے اللہ کی بارگاہ میں سب کو حاضر ہونا ہے اور ایسی عظیم الشان محفلوں کو اللہ کے مقدر فرشتے تلاش کرتے ہیں اور جب ایسی محفل کو پا لیتے ہیں تو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے ایسی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروردگار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو خالق کائنات انشاءت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے ارز کرتے ہیں اے خالق کائنات تو خوب جانتا ہے مولا ہم نے تیرے بندوں کو ایک محفل میں چھوڑا ہے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے یوسف بیہو نہو پروردگار وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے اے پروردگار وہ تیری تمجید بیان کر رہے تھے پروردگار انشاءت فرماتا ہے اے فرشتوں میرا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی چیز کو طلب کر رہے تھے کہ نہیں تو فرشتیں ارز کرتے ہیں اے خالق کائنات اے مالک ارگو سماوات پروردگار تیرے بندے تیری جنت کو طلب کر رہے تھے محبت سے بولو سبحان اللہ تیری جنت کو طلب کر رہے تھے پروردگار انشاءت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میری جنت کو میرے بندوں نے نہیں دیکھا لیکن ان کی خواہش اتنی زیادہ ہے ان کی طلب اتنی زیادہ ہے اگر وہ میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو کس قدر طلب کرتے پروردگار انشاءت فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تم سب کی موجود کی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو میرے بندے محفل میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے یا میری بندیاں محفل میں بیٹھ کر میرا ذکر سن نہیں تھی ان سب کے لیے میں نے جنت کو واجب قرار دے دی تو حضرات یہ مقدر کی بات ہے آپ جاگ رہے ہیں ساری دنیا کو نیدہ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے ساری دنیا کو نیدہ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے سبان اللہ حضرات تو غوثِ آزم کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے غوثِ آزم کا مقام غوثِ آزم کی عظمت غوثِ آزم کی شان کون بیان کر سکتا ہے معزز حضرینِ کرام اگر غوثِ آزم کی عظمت پوچھنا ہو غوثِ آزم کا مقام پوچھنا ہو غوثِ آزم کی شان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بریل شریف چلے جاؤ سودہ گیران میں چلے جاؤ اور آلہ حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے سوال کرو اے امام عشق و محبت آلہ حضرت کی شان آلہ حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے کہو کہ غوثِ آزم کی شان بتا دیجئے تو بارگاہِ غوثیت میں میرے امام عشق و محبت وہ رضا اچھے رضا پیارے رضا جو قلم چلائے تو قلم سے روشنائی کی جگہ پر علم کا دریہ بہ جائے وہ آلہ حضرت پرماتے ہیں کتنے بہترین انداز میں ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے مقصود کیا ہے تو سنو مسلمانوں ولایت کی دنیا میں ولایت کے جہان میں جن لوگوں کو بہت بڑا مرتبے والا سمجھا جاتا ہے جن کو عزمت و شان والا سمجھا جاتا ہے جن کو بلند مرتبے والا سمجھا جاتا ہے جب غوثِ آزم کے سامنے ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو جہاں غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ ان لوگوں کے سامنے دیکھیں گے ان اولیاء اللہ کے سامنے دیکھیں گے تو جہاں ان کا سر نظر آتا ہے وہاں میرے غوث کا قدر نظر آتا ہے اسی لیے عالی حضرت نے جھوم کر کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا یعنی اے غوثِ آزم آپ کے سر کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے آپ کے سر کی عظمت کو کون معلوم کر سکتا ہے کون جان سکتا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں آپ کے سر کا مقام کون حاصل کر سکتا ہے عالی حضرت نے فرما دیا سر بھلا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ سمان اللہ سبحانہ نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت جشنِ غوثلورا مسلکِ عالی حضرت نعرے تقبیر تو حضرات غوثِ عاظم کے قدم کی جب یہ شان ہے تو سر کے مقام کو کون جان سکتا ہے عزت حاضرین اکرام غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جس رات میرے غوث اس دنیا میں تشریف لائے اس رات حضرتِ غوثِ عاظم کے والدِ ماجد حضرتِ ابو صالح بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آقا اکونین کو خواب میں دیکھا آقا فرما رہے ہیں توجہ فرمائے حضرات آقا نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابن وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تبارک و تعالی وسا یکون لہو شان بین الاولیاء کشانی بین الانبیاء والرسل محبوب سے بول دو سبحان اللہ مچل کر کے بولو سبحان اللہ ترجمہ ملاحظت کیے آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو صالح اللہ نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے ایسا فرزند عطا فرمایا ہے ایسا لختِ جگر عطا فرمایا ہے کہ جس کا مرتبہ تمام اولیاء کے ترمیان تمام اولیاء اللہ کے مابین جس کا مرتبہ ایسا ہوگا جیسے تمام نبیوں کے ترمیان تمام رسولوں کے ترمیان میرا مرتبہ ہے اللہ رب العزت تمہارے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی تمہارے بیٹے سے محبت کرتا ہوں حضرات صرف نبی کریم نے ہی بشارت نہیں دی بلکہ حضرت آدم بھی آگئے حضرت شریش بھی آگئے حضرت نوح بھی آگئے حضرت دعوت سلیمان بھی آگئے کہاں آئے غوثِ آزم کے مکان پر تشریف لائے حضرت غوثِ آزم کے مکان پر تمام انبیاء کرام تشریف فرما ہے آدم بھی تشریف فرما ہے شریش بھی تشریف فرما ہے نوح بھی تشریف فرما ہے دعوت و سلیمان تشریف فرما ہے حضرت ابراہیم تشریف فرما ہے اسماعیل پیغمبر تشریف فرما ہے تمام نبی غوثِ آزم کے مکان پر جس رات میرے غوث اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس رات تمام نبیوں نے تمام رسولوں نے اور خود آقے کونین نے سید المرسلین نے غوثِ آزم کے والدِ گرامی کو یہ بشارت دے دی کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بڑی اسمتوں والا بچہ پیدا ہوا ہے بڑی شان والا بچہ پیدا ہوا ہے بڑی شان و شوقت والا بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ بچہ وہ ہے کہ جو بڑا ہوگا تو قدبیت کے درجے پر فائز ہوگا اور یہی وہ بچہ ہے کہ جس کا قدم جو انقریب اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے حضرات اسی لئے ہم چھوک کر کہتے ہیں قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی سبحان اللہ بابا سبحان اللہ بس بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات غوثِ آزم کا مقام ان کی عظمت ان کی شان ملاحظہ فرمائیے جس رات غوثِ آزم اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے دنیا میں تشریف لائے اس رات میں جیلان شریف میں جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے بغداد کے اندر جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے پروردگارِ آلم نے حضرتِ جبریل سے ارشاد فرما دیا اے بلبلے سترا اے تائرے سترا سنو سنو آج میں اپنے محبوب کے محبوب غوثِ آزم عبدالقادر کی ولادت کی خوشی میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہونا ہے اس سال میں جن عورتوں کو اللہ رب العصد نے ارشاد فرما دیا کہ جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہونا ہے ان سب کے لئے میرا اعلان ہے میں سب کو عبدالقادر کی خوشی میں بیٹا آتا فرما دیا ہر ایک کو بیٹا دیا گیا حضرات یہ غوثِ آزم کی شان ہے غوثِ آزم متقی حرآن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں غوثِ آزم پیدا ہوئے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عبدالقادر دنیا میں تشریف لائے عبدالقادر جب دنیا میں تشریف لائے تھے رمضان المبارک کا پہلا دن تھا دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے لیکن غوثِ آزم کے تقفے کو دیکھو ان کی تہارت کو دیکھو ان کے زہد کو دیکھو غوثِ آزم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد پہلے ہی دن آپ نے اپنی فالتہ کے دودھ کو اپنے موں میں نہ لیا آپ نے دودھ نہ نوش کیا دودھ نہ پیا معزز حضرین اکرام پورے رمضان المبارک یہی حال لہا کہ مغرب کے ٹائم پر جب فالتہ محترمہ دودھ پلانے کے لئے تیار ہوتی تو بیٹا دودھ پی رہا ہے دل میں دودھ پلا رہی ہے بیٹا دودھ موں میں نہیں لے رہا ہے پستان موں میں نہیں لے رہا ہے دودھ نہیں پی رہا ہے غوثِ آزم نے پہلے ہی پہلے ہی مہینے میں دودھ نہ پی کر کے اس بات کی طرف لوگوں کو یہ نصیحت بیش کر دی اے میرے چاہنے والوں اے قادریوں اے میرے چاہنے والوں اے میرے دیوانوں میرے بچپن کی زندگی دیکھو میرے بچپن کے عالم کو دیکھو میں پیدا ہوا ہوں پیدا ہونے کے بعد ہی میں نے روزہ رکھا ہے تم کبھی بھی روزے کو ترک مت کرنا روزے کو مت چھوڑنا یہ غوثِ آزم کا مقام ہے کہ پیدا ہوئے پہلے ہی مہینے میں رمزان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھا اسی لیے ہم جھوم کر کہتے ہیں غوثِ آزم متقی حرآن میں غوثِ آزم متقی حرآن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمزان باب 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 سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت جشنِ غوثِ الورا مسلکِ آلہ حضرت نعرے تبیر حضرات یہ غوثِ آزم کی بچپن کی زندگی ہے کچھ اور بڑے ہوئے تقریباً آپ دو تین سال کے ہوئے جب بولنا سیکھیں والدہ محترمہ کی قوت میں ہیں امی جان سے پیار کر رہے ہیں ارز کرتے ہیں اے میری والدہ محترمہ میں نے تم پر ایک احسان کیا ہے والدہ محترمہ نے آپ کے چہرے گو دیکھا غوثِ آزم کے چہرے گو دیکھا حیرت کے ساتھ دیکھنے لگی اور سوچنے لگی یہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے مجھ پر کیا احسان کیا ہے آپ کی والدہ فرماتی ہے اے بیٹا عبدالقادر میں نے تمہیں جنم دیا ہے میں نے تمہیں پالا ہے میں تمہیں دودھ بلاتی ہوں میں تمہاری ماں ہوں اور ایک ماں کا اپنے بیٹے پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے حضرات ماں کا کتنا بڑا احسان ہے بیٹے پر اولاد پر کتنا بڑا احسان ہے محبت سے بولو سبحان اللہ حضرات دیکھو بچپن کی زندگی دیکھو بچپن کے عالم میں جب آپ اپنے آپ کو طہارت حاصل نہیں کر سکتے اپنے آپ سے آپ کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے ایسے عالم میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب والدہ محترمہ آپ کو گندگی میں آلود دیکھتی ہے تو آپ کو دیکھ کر کے چھوڑے نہیں رکھتی ہے بلکہ یہی وہ مقدس ماں ہے جو محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد پہلے پیار سے بوزہ دیتی ہے اور اس کے بعد طہارت دلاتی ہے باکو صاف کرتی ہے حضرات یہ ہے ماں کی محبت حضرات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آخر ماں کے دل میں اتنی محبت کہاں سے آئی آخر ماں اتنا پیار کیوں کرتی ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو ماں کا دل دہل جاتا ہے ماں کا کلیجہ بھٹنے لگتا ہے آخر ماں کے اندر اتنی محبت کیوں ہے ماں کو اتنی مامتہ کیوں ہے تو وجہ یہ ہے کہ ماں نے تمہیں جنم دیا ہے ماں نے تمہیں پیتا کیا ہے ماں نے تمہاری تکلیفیں برداشت کی ہیں اس لیے ماں کو اتنی محبت ہے اب مجھے کہلینے دیا جائے کہ جب ظاہری وجود دینے والی ظاہر میں پیدا ہونے کا سبب بننے والی ایک ماں کو اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے تو جس نے آپ کو تخلیق فرمایا ہے جس نے آپ کو وجود بخشا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا پروردگار عالم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مولا ہمارا خالق کائنات ہمارا پروردگار ارحم الراہیمین ہے مسلمانوں اگر تم نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو توبہ کر لو ان اللہ تواب الرحیم پروردگار توبہ قبول فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے ارحم الراہیمین ہے جب ایک ماں کو جس نے جنم دیا اتنی محبت ہے تو جس نے تخلیق کیا ہے جس نے آپ کو وجود دیا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ خوصِ آزم کی پچپن کی زندگی خوصِ آزم فرماتے ہیں اے والدہ محترمہ میرا آپ پر ایک احسان ہے والدہ محترمہ ارشاد فرماتی بیٹا تمہارا مجھ پر کیا احسان ہے ذرا بتاؤ تو سہی اب سنو توجہ کے ساتھ خوصِ آزم اپنی امی چاند سے پیار کر رہے ہیں اور ارز کر رہے ہیں اے والدہ محترمہ ذرا وہ دن یاد کیجئے کہ آپ کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا آنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی نہیں تھا والدہ محترم گھر میں موجود نہیں تھے آپ نے دروازے کے آر سے دروازے کے پردہ کرتے ہوئے آپ نے فقیر کو ہاتھ نکال کر کے کچھ دینا چاہا تھا اے امی جاند آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اے والدہ محترمہ اس فقیر کی نیت خراب ہو گئی تھی اور اس نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا تھا تاکہ کنگن چرا کر کے بھاگ جائے کنگن لے کر کے بھاگ جائے ایسے عالم میں آپ نے اپنے مولا کو پکارا تھا خالد کائنات کو پکارا تھا پروردگار کو پکارا تھا تو ایسے عالم میں گھر کے اندر سے ایک شیر نمودار ہوا تھا اے والدہ محترمہ اس شیر نے اس فقیر کو اس ڈکیت کو تھوڑی ہی تیر میں حملہ کر کے پھار دیا تھا اے والدہ محترمہ ذرا بتاؤ تو سہی وہ شیر کون تھا اے والدہ جانتی ہو وہ گھر کے اندر سے شیر کہاں سے آیا تھا کون تھا والدہ محترمہ نے کہا اے پیارے لخت جگر اے میرے پیارے بیٹے مجھے معلوم نہیں ہے تو ہی بتا اب عبدالقادر غوثِ آزم کا بیان سنو غوثِ آزم فرماتے ہیں اے والدہ محترمہ ربِ کعبہ کی عزت کی قسم وہ شیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ تمہارا ہی یہ نونے حال تھا تمہارا ہی لخت جگر تھا تمہارا بیٹا تھا حضرات ہم مجھے کہلے نے دیا جائے جب پیدا ہونے سے پہلے غوثِ آزم کے اختیار کا یہ عالم ہے غوثِ آزم کے کلمانات کا یہ عالم ہے ان کے تصرفات کا یہ عالم ہے جب پیدا ہونے سے پہلے کا یہ عالم ہے تو پیدا ہونے کے بعد کا کیا عالم ہوگا اور پھر یہ لئے ہم جوب کر کہتے ہیں کہ جب بغداد کی سرزمین پر رہنے والے غوثِ آزم کے اختیارات کا یہ عالم ہے تو مدینے کے احمدِ مختار کے اختیارات کے عالم ہوگا جب ان کے گدا پھر دیتے ہیں شاہنِ زمانہ کی جھولی ارے مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ غوثیت جشنِ غوثِ الورا مسلکِ عالی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نعرِ تکبیر علماءِ اہلِ سنت نعرِ تکبیر حضرت یہ میرے غوث کا اختیار اب وہ لوگ در سے عبرت حاصل کریں وہ دیابنہ وہ وہابیہ جو سرکار گماز اللہ کہتے ہیں کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ارے جب سرکار کی نسل میں آنے والے ایک فرد بغداد کی سرزمین پر رہنے والے غوثِ آزم عبدالقادر جیلانی کے اختیارات کا یہ عالم ہے تو ہمارے آقا کے اختیارات کا کون انکار کر سکتا ہے اسی لیے آلہ حضرت نے جھوم کر کہا تھا سب سے اولاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بالاؤ بالا ہمارا نبی خلقوں سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کرنو پدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند پدلی کا نکلا ہمارا نبی اور ہم جھوم کر کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے پتن میں حجام تمہارے لیے ارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیڑ دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو توا تمہارے لیے اور مختے میں فرماتے ہیں زبا وہ چلے کہ باغو بھلے وہ پھوئی کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر سبحان اللہ حضرات تو یہ ہے غوث اعظم کا مقام اور غوث اعظم کو صرف ایک نسبت حاصل نہیں بلکہ غوث اعظم کو دو نسبت حاصل ہیں یعنی آپ دونوں جانب سے والدین کی طرف سے سید ہیں حسنی اور حسینی سید والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید معزز حاضرین اکرام اسی بات پر میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں ایک موقع پر آقے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لخت جگر فاطمہ زہرہ کون فاطمہ زہرہ ہاں ہاں وہی فاطمہ زہرہ جن کا ذکراتہ ہے تو احمد رضا ہاتھ باندھ کر کے جھوم کر کے کہتے ہیں سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پلاکو سلام جس کا آج اللہ دیکھا مہو مہر نے اس رضا نزاحت پلاکو سلام وہ فاطمہ زہرہ کے عورتوں میں جن کا بچپن پہ مثال نظر آتا ہے جن کی نوجوانی پہ مثال نظر آتی ہے جن کی جوانی پہ مثال نظر آتی ہے جن کی پوری زندگی پہ مثال نظر آتی ہے یہی فاطمہ زہرہ آقا تشریف لائے پیٹی کے گھر تشریف لائے اپنی لختے جگر کے گھر تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے آج ہر روز کے خلاف حضرت حسن کو اپنی گود میں پٹھا لیا بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں امام حسین نے دیکھا کہ بھائی حسن کو نانا جان آج بہت پیار کر رہے ہیں حالانکہ پہلے سرکار جب کبھی بھی اپنی بیٹی کے گھر آتے تھے فاطمہ زہرہ کے گھر آتے تھے تو حسین کو زیادہ پیار کیا کرتے تھے حسین سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے حسین کے کلے کو چوما کرتے تھے اور چون چومتے تھے اس لیے چومتے تھے میرے نبی کو معلوم تھا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہی میرا پیارا لخت جگر ہے یہی میرا حسین ہے کہ جس کی کردل پر کربلا کی سرزمین پر خنچر جفا کے دھارے کے نیچے تلوارے چل رہی ہوں گی خرد رفا کے دھارے کے نیچے یہی میرا پیارا حسین اپنے گلے کو کٹوا دے گا اور اپنے گلے کو کٹوا کر اپنے نانا جان کے امتیوں کو یہ ترس دے دے گا کہ نبس جد میں نبیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق عطا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے حسین کو پیاسا شہید کیا جائے گا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی میرے رسول کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میرے حسین کے سوکھے گلے پر یزید پلیت کی تلوار چلے گی اس لیے حسین کو زیادہ پیار کرتے تھے لیکن آج پہلے کے برکس پہلے کے برخلاف آج حسین کو زیادہ پیار کر رہے ہیں آقے کریم سے حضرتِ حسین عرض کرتے ہیں اے نانا جان آج کیا بجا ہے آپ بھائی حسین کو اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں تو توجہ فرماؤ حضرت آقا نے فرمایا سید المرسلین نے فرمایا خاتم النبیین نے فرمایا اے بیٹا حسین آج میں حسین بھائی کو تمہارے اس لیے زیادہ پیار کر رہا ہوں کہ یہ میرا شہزادہ وہ ہے کہ جس کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا ایک ایسا فرد آئے گا ایک ایسا شخص دنیا میں اس حسین کی نصر سے آئے گا جس کا قدم تمام اولیاء اکرام کی گردنوں پر ہوگا اس لیے خوب کہا ہے اعلیٰ حضرت نے قدم گردن اولیاء پر ہے دینا تو ہے رب کا ایسا ولی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ اعلیٰ حضرت نعرے تقبیر اور حضرت یہ آقا نے بشارت کیوں ہوتا فرمائی حضرت امام حسین سے میرے آقا نے فرما دیا کہ میرا بیٹا حسن اس کی پشت سے اس کے نصب سے اس کے سلسلے میں اس کی آل میں اس کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا ایک ایسا بچہ دنیا میں آئے گا جو تمام اولیاء کا سردار ہوگا بہت بڑا متقی ہوگا بہت بڑا پرہزگار ہوگا معزز حضرین اکرام آقا نے فرما دیا اس کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوگا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جو وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اعلان کرے گا قدمی حاضی ہی علا رقبتے کلی ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے حضرات اب وہ واقعہ اپنے ذہن میں لاؤ کہ جب میرے آقا مراج شریف کی رات اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ نے ارشاد پرمایا اے جبریل اے بلبلے صدرہ جاؤ تم لے کر کے براغ جنت سے پہنچ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں میرے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور ان کو دولہ بنا کر اچھی طریقے سے لے کر کے آؤ اور اپنے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کو لے لو حضرت جبریل نے جنت میں پہنچ کر ایک براغ لیا اور براغ لینے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اب تم جنتی مشال جلالو محبث سے بولو سبحان اللہ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ فرشتوں کو جبریل نے حکم دیا سید الملائکہ نے حکم دیا اے فرشتوں جنتی مشال جلالو جنتی کن کمے روشن کرلو جنتی ٹیو بلائت روشن کرلو فرشتوں نے عرض کیا اے سید الملائی کا آخر کیا وجہ ہے کیوں روشن کروا رہے ہیں یہ مشالے تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج مہینے کی ستائیس بھی رات ہے چاند کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے اور جس وادی سے اللہ کے محبوب کو لانا ہے وہاں پہوتا دیرا ہے حضرات حضرت جبریل فرشتوں سے جنتی مشالے جلوارے ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ بلند آباز سے کہو یا رسول اللہ چنتی مشالے فرشتے جلا رہے ہیں پروردگار نے فرمایا اے سید الملائی کا اے جبریل یہ کیا کروا رہے ہو تو حضرت جبریل ارز کرتے ہیں مولا میں چنتی مشالے جلوارہا ہوں تاکہ تیرے محبوب کو لائے جائے تو اندھیرے میں نہ لائے جائے اس لیے کہ اے پروردگار جب دنیا کے عام لوگوں کے شہزادوں کی بارات چلتی ہیں تو بہت روشنی کا انتظام ہوتا ہے اے پروردگار اے مالک و مولا آج تو تیرے محبوب کو تیری بارگاہ میں دولہ بنا کر گلانا ہے اس لیے جنتی مشالے جلوارہا ہوں اب سنو توجہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا اے جبریل جنتی مشالے جلوانے کی ضرورت نہیں جنتی کنکو میں روشن کروانے کی ضرورت نہیں اے جبریل میں نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں پھیجا تھا تو اپنے محبوب کے جمالے جہاں آرہ پر اپنے محبوب کے رخِ انور پر اپنی صفتِ غیرت کے ستر ہزار پردے ڈال کر کے بھیجا ہے ستر ہزار نقاب ڈال کر کے بھیجا ہے اے جبریل جب تم میرے محبوب کو دولہ بنا لو اور دولہ بنا کر کے جب تم لے کر کے چلو تو انہی نقابوں میں سے انہی پردوں میں سے ایک پردے کو اٹھا دینا زمین سے آسمان تک اجالہ ہی اجالہ ہو جائے گا اور عالی حضرت نے جب اس منظر کو ملاحظہ کیا تو میرے رضا بولے اچھے رضا بولے پیارے رضا بولے کتنے بہترین انداز میں بولے کیا فرماتے ہیں چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے غوثیت جشنِ غوث الورا خواجہ کا ہندوستان مسلقِ عالی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا یہ دیکھو ہمارے نبی کی شان یہ دیکھو ہمارے نبی کی شان نعرے تکبیل نعرے رسالت مولانا عبد الرحمن صاحب کی بلا حضرت حضرت جبریل تشریف لائے جنتی براغ لے کر کے آئے اور جنتی براغ پر آقا کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس جنتی براغ پر سوار ہو جائیے براغ نے جب نبی گونائن کو دیکھا سرور کائنات کو دیکھا سید المرسلین کو دیکھا اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہی دولا مجھ پر سوار ہونے والے ہیں آقا مجھ پر تشریف فرما ہونے والے ہیں وہ آقا جو نبیوں میں تمام نبیوں میں افضل و عالی بنا کر کے پھیجے گئے حضرات حضرت جبریل سے پوچھا گیا اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ تم نے تمام نبیوں کو دیکھا ہے تم نے حضرت آدم کو دیکھا تم نے حضرت شیش کو دیکھا تم نے حضرت نوح کو دیکھا تم نے حضرت دعود و سلیمان کو دیکھا حضرت سلیمان کے گر روفر کو تم نے دیکھا حضرت ابراہیم کی خلدت کو تم نے دیکھا حضرت اسمائیل کے زبھو عیسار کو تم نے دیکھا حضرت ایوب کے سبر کو تم نے دیکھا محبت سے بولو سبحان اللہ مچھل کر کے کہو سبحان اللہ حضرت ایوب کے سبر کو دیکھا حضرت یعقوب کی گریہ وزاری کو دیکھا اسمائیل کے زبھو عیسار کو دیکھا ابراہیم کی خلدت کو دیکھا اور یوسف کے جمال کو دیکھا ان کے کمال کو دیکھا کسی نبی کو ہمارے نبی کی طرح دیکھا ہے کہ نہیں تو سنو مسلمانو حضرت جبیل کا جواب سنو بل بلے صدرہ بولے تائرے صدرہ بولے اور کیا بولے اور کس زبان میں بولے کوئی اور زبان میں نہیں بولے بلکہ میرے رضا کی زبان میں بولے آلہ حضرت کی زبان میں بولے اور عرض کرتے ہیں یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یگ نے یگ بنایا تجھے ینگ نے ینگ بنایا تجھے حمد ہے خدایا نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسرق اعلیٰ حضرت جس نے غوث البرا نارے تکبیر فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ اکرام فیضان شہید اعلیٰ حضرت مولانا عبد الرحمان شعب نارے تکبیر حضرات اب دیکھو براک نے جب یہ دیکھا کہ آقا تشریف فرما ہونے والے ہیں خوشی میں مچلنے لگا اور مچل کر کے تقریبا ستر فٹ اوچائی پر پہنچ گیا بلندی پر پہنچ گیا اب حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہونا تھا براک روشی میں اچھل کر کے بہت اوچا ہو گیا اب براک پر سوار ہونے کے لیے کوئی چیز ہونا چاہیے بھی حضرات ایسے عالم میں آقا ایک کون این کو براک پر سوار کرنے کے لیے کسی اور کی روح نہیں آئی تھی عالم ارواح میں ہیں میرے خوش عالم ارواح میں ہیں عبدالقادر ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں آقا براک پر تشریف فرما ہونے والے ہیں غوث عاظم کی روح آگئی میرے غوث کی روح آگئی اور آنے کے بعد غوث عاظم کی روح نے اپنے مقدس کاندھے کو پیش کر دیا یا رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم سرکار میرے کاندھے پر سوار ہو کر کے میرے کاندھے پر تشریف فرما ہو کر براک پر بیٹھ جائیے غوث عاظم کے مقدس روح کے کاندھے پر میرے آقا نے اپنا مقدس قدم رکھا اس قدم کی یہ پرکت تھی غوث عاظم کے مقدس کاندھے پر نبی کونین کا جب قدم پاک لکھا گیا اور جب میرے آقا براغ پر سوار ہو گئے آقا یہ کونین جب براغ پر تشریف فرما ہو گئے تو آقا نے آقا نے محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا اے بیٹا عبدالقادر آج تم نے ہمارا قدم اپنے کاندھے پر لیا ہے اے میرے پیارے لختے جگر اے میری نسل میں آنے والے مقدس انسان آج تم نے میرا قدم اپنے کاندھے پر لیا ہے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک اور تمہارے وجود سے پہلے تمہاری پیدائش سے پہلے جتنے بھی اولیاء ہوں گے اور تا قیام قیامت جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان سب کی گردنوں پر تمہارا قدم ہوگا قدم کردنے اولیاء پر ہے تیرا قدم کردنے اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی گوشیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ گوشیت مسلکِ اعلیہ حضرت مسلکِ اعلیہ حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا قدمِ غوشِ آزم مولانا عبد الرحمن صاحب قبلہ نعرہ تکبیر حضرت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بات اس بات کا انکار کرنے والے ہیں کہ غوشِ آزم تمام اولیاء اکرام کی سردار نہیں اور سننی ہو کر کہ بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں حالا کہ نبی یہ کون ہے ان نے خود ارشاد فرمایا بتائیے کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو اس سرکار کے فرمان کا انکار کرے ملکل نہیں اعلیہ میں کوئی بھی ایسا نہ ملے گا اگر ملے گا تو وہی ملے گا کہ جس کا دل محبتِ رسول سے خالی ہو اور ہم تو آلہ حضرت کے چاہنے والے ہیں آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم سرکار کے فرمان پر یقین ڈکھتے ہیں اور ہمارا یقینِ کامل ہے کہ یہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے آسمان کا شامعانہ بکھر سکتا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ بدل سکتا ہے لیکن فرمانِ مصطفیٰ فرمانِ خدا ہرگز نہیں بدلے گا اس لیے کسی نے چھوم کر کہا ہے اے قولِ محمد اے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلے گا ارے بدلے گا سمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ زندہ واہ زندہ بات نارے رشانت نارے غوشیت مسلکِ آنا حضرت جشلِ غوشِ آزم شانِ غوشِ آزم حضرت مولانا مولوی عبد الرحمان صاحب کبنا حضرات تو غوشِ آزم کی شان اور ان کا مقام یہ ہے ایک موقع پر غوشِ آزم بغداز شریف کے کسی جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آج اتفاق کی بات تنہ تشریف لے جا رہے تھے ایک چور نے دیکھا ایک ڈاکو نے دیکھا اور سرکار غوشِ آزم بڑا اندہ لباس پہنتے تھے بڑا خوبصورت لباس عالمانہ لباس عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ غوشِ آزم رہتے تھے اور حضرات رہنا بھی چاہیے انسان کو اچھے لباس میں وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک صحابی رسول بارگاہِ مصطفیٰ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں امدہ کپڑے پہنوں امدہ لباس پہنوں خوب اچھی طریقے سے رہوں آقا نے فرمایا سنو آقا کے جملے سنو سرکار نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال یہ پروردگار خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے پروردگار حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے اسی کے مطابق غوثِ آزم بہترین لباس پہن کر بہترین چپے میں بغداد شریف کے جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں ڈاکو نے دیکھا لہزن نے دیکھا چور نے دیکھا کہ ایک بڑے بیاں آ رہے ہیں بڑا امدہ لباس پہن کر یہ لباس چھین لیا جائے اور اس لباس کو بغداد کے بازار میں اچھے داموں پر بیج دیا جائے کئی دن کا خرچہ چل جائے گا کئی دن کا انتظام ہو جائے گا یہی سوچ کر غوثِ آزم کی طرف بڑھا اور سوچا کہ نیچے سے دامن پکڑ کے ایک دم اتار لوں گا اور لے کر کے بھاگ جاؤں گا یہ سوچ کر غوثِ آزم کے لباس کو ہاتھ لگایا غوثِ آزم کے دامن کو پکڑا سنو حضرات جیسے ہی غوثِ آزم کے دامن کو اس نے پکڑا میرے غوث کے دامن کو تھاما ادھر غوث نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہِ مولا میں دراز کیا اور عرض کیا اے پروردگار اے خالدِ کائنات یہ مت دیکھ کہ یہ کتنا گناہگار ہے یہ کتنا سیاہکار ہے یہ کتنا خطاکار ہے اے پروردگار یہ مت دیکھ یہ کیسا انسان ہے بلکہ مولا یہ دیکھ کہ اس نے دامن کس کا پکڑا ہے اس نے دامن ترے محبوب کے محبوب کا پکڑا ہے اے پروردگار اب اس نے میرے دامن کو پکڑ لیا ہے اے پروردگار اب زندگی بھر ادھر غوثِ آزم نے دعا کی اسی لیے ہم چھوم کر کہتے ہیں اجابت کا سہرہ رنایت کا جوڑا تلہمبت کے نکلی دعائے محمد اجابت نے چھپ کر کلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے نارے تقدیر نارے رسالت نارے غوثیت بس لکے آلہ حضرت جشنِ گوثِ الورا سرزمینِ پہڑی مولا عبد الرحمن صاحب کی بلا رضا چوک انجمن شاہجی و رضا نارے تقدیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ شاہجی و مدار سرزمینِ پہڑی محلہ نوری نگر رضا چوک مولانا عبد الرحمن صاحب کی بلا محبت سے بولو سبحان اللہ سارے حضرت توجہ فرمائیے تھوڑی دیر اور توجہ کر لیجئے محبت سے بولو یا رسول اللہ حضرت یہ غوثِ آزم کی محفل ہے اس کا آپ احترام برقرار رکھیں اس میں رجال الغیب بھی حاصل ہوتے ہیں بہت سارے اللہ کی ایسی مخلوق جن کو آپ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے بیشن بیشن بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ حضرت تم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوثِ آزم دعا فرما رہے پروردگار اس نے میرا دامن پکڑ لیا اب یہ قیامت تک یہ دامن چھوٹنے نہ پائے ادھر غوثِ آزم نے دعا کی اس انسان نے اس گناہگار انسان نے اس رہزت نے اس چور نے غوثِ آزم کے دامن کو چھوڑا غوثِ آزم نے ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اور جب سینے سے جدا کیا تو ولی یہ کامل بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت کرامتِ غوثِ آزم سرزمینِ بہیڑی محلہ نوری نگر رضا چوک مولانا عبد الرحمن صاحب قبلہ نعرے تکبیر حضرات یہ غوثِ آزم کا مقام ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ولایت کا سب سے حاصل کرتے ہیں محنت سے حاصل کرتے ہیں عبادت اور ریاضت سے حاصل کرتے ہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے کہ جو پہلے کافر تھے پھر کسی اللہ کے بندے کی نگاہ سے نگاہ ملی مسلمان ہو گئے اور پھر نگاہ کی تاثیر سے ولی یہ کامل بنا دیئے گئے محبت سے بولو سبحان اللہ لیکن قربان جائیے عظمتِ غوث پر قربان جائیے سنائے عبدالقادر پر قربان جائیے حفتِ عبدالقادر پر غوثِ آزم نہ کسی کی نگاہ کی تاثیر سے ولی بنے اور نہ ولایت آپ کو کسپ کے ذریعے حاصل ہوئی نہ عبادت کے ذریعے حاصل ہوئی بلکہ میرے غوثِ آزم جس وقت پیدا ہوئے تھے اسی وقت غوثِ آزم کے مقدس سر پر ولایت کا تاج جگمگا رہا تھا غوثِ آزم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ولایت کا تاج میرے غوث کے سر پر جگمگا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات تو غوثِ آزم رضی اللہ وقت شریف کے اندر ابتدائی زندگی میں تقریر نہیں فرماتے تھے آپ کچھ در محسوس کرتے تھے ایک موقع پر غوثِ آزم تشریف فرماتے زور کی نماز کے بعد کا ٹائم آقا تشریف لے آئے اور اس کے بعد آقا ایکو نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت موسیٰ قلیم اللہ تشریف فرمائے محبت سے بولو سبحان اللہ اب دیکھو آقا نے فرمایا یا موسیٰ افی امت اکر رجل انہا گدا اے موسیٰ ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری امت میں کوئی مرد شان و شوقت والا ہے کہ نہیں جیسا کہ میری امت میں میری آل میں یہ مقدس فرد ہے تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا انسان گزرا ہے کہ نہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ لا لا میری امت اے بیٹا عبدالقادر تم واس کیوں نہیں فرماتے ہو تم لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں فرماتے ہو تم تقریر کیوں نہیں فرماتے ہو خوص عظم ارز کرتے ہیں اے میرے نانا جان مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اے میرے دادا جان مجھے شرم آتی ہے میں بغداد کے بڑے بڑے اتبا کے سامنے بڑے بڑے فسحہ کے سامنے بڑے بڑے بلیغ لوگوں کے سامنے کیسے گفتگو کروں میری زبان نہیں کھلتی ہے آقا نے فرمایا اے عبدالقادر اپنا مو کھولو غوث عظم نے اپنا مو کھولا آقا نے لعاب مبارک اتا فرما دیا اور ایک مرتبہ نہیں آقا نے ایک مرتبہ لعاب تا فرما دو مرتبہ لعاب تا فرما تین مرتبہ لعاب تا فرما یہاں تک سات مرتبہ آقا نے اپنا مقدس لعاب تا فرما اور ارشاد فرما کہ اے عبدالقادر اب تم تقریر کرنا تمہیں کوئی ہچک نہ ہوگی کوئی شرم نہ ہوگی اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ داماد پیغمبر آگئے فاتح خیبر آگئے حضرت علی آگئے شیر خدا آگئے اور آنے کے بعد حضرت عبدالقادر سے ارشاد فرمایا اے بیٹا عبدالقادر اپنا مو کھولو حضرت عبدالقادر نے غوث آزم نے بڑے پیر نے اپنا مو کھولا غوث آزم کے مو میں حضرت علی نے تاماد پیغمبر نے چھ اے باب العلم ذرا یہ تو بتائیے اے شیر خدا آپ نے چھے مرتبہ کیوں اور نانا جان نے تو سات مرتبہ لعاب اتا فرمایا تو اب حضرت علی کا جواب سنو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا اتب ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا اتب کرتے ہوئے سرکار کا احترام کرتے ہوئے یہ صحابی رسول ہیں جو اتنا عدب کر رہے ہیں احترام کر رہے ہیں سرکار کی پرابری نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ جو حضرت علی جو کہ سرکار کے صحابی تھے انہوں نے پرابری کا دعوی نہ کیا یہ آج پندرہ سو سال کے بعد یہ دیا بنا کہی ہے جو ہمارے علی حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اور فرمایا ہے لمیات نظیر کافی نظری بس لے تو ناشد پیدا جانا جگ راج کے تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہد سر جانا سب سے اولا و حضرت حضرت علی عرض کرتے ہیں اے بیٹا عبدالقادر آقا نے سات مرتبہ لعا بتا فرمایا میں نے چھے مرتبہ تاکہ سرکار کی پرابنی نہ ہو جائے اس کے بعد عبدالقادر غوث آزم تقریر شروع فرماتے ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ حضرت عبدالقادر تقریر فرما رہے ہیں شروع شروع میں آپ کے مجمع میں صرف دو یا تین آدم ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد اللہ رب عزت نے آپ کو اتنی شہرت عطا فرمائی آپ کے واض و نصیحت سے لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ آپ ہفتے میں تین دن واض فرمانے لگے پہلے اپنے مدرسے میں واض فرماتے تھے مدرسے میں تقریر فرماتے تھے لیکن جب رجال الخیب بھی آ رہے ہیں اولیاء اللہ بھی آ رہے ہیں رسول نے عزام بھی تشریف لارہ ہیں ایسے عالم میں غوث کا انتظار ہو رہا ہے غوث اعظم کا انتظار ہو رہا ہے اور حضرات ہمارا یقین کامل ہے آج ہماری اس محفل میں ہمارے غوث اعظم تشریف فرما ہے ہمیں انتظار کرنا نہیں ہوگا غوث اعظم کا لوگ انتظار کرتے تھے تو میرے غوث کی شان سے تشریف لاتے تھے ایسے آتے تھے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے مجمع کے اوپر سے میرے غوث تشریف لارہے ہیں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے یہ ہے غوث اعظم کا اختیار غوث اعظم ہوا میں پرواز کرتے ہوئے مجمع کے اوپر سے تشریف لائے اور دخت پر جلوہ افروز ہو گئے میرے غوث تقریر کر رہے ہیں جیسے قریب والا سن رہا ہے ویسے ہی دور والا سن رہا ہے محبت سے بولو سبحان اللہ قریب اور دور والے برابر سن رہے ہیں یہ ہے غوث اعظم کی آواز بلکہ کچھ لوگ شام سے آیا کرتے تھے کچھ فلسطین سے آیا کرتے تھے بڑے دور و دراز کے مقامات سے سفر کرنے کے بعد لوگ غوث اعظم کی تقریر سن لیے تشریف لاتے تھی غوث اعظم نے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں سفر کی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم لوگوں کے لیے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ تم اپنے گھر میں میرا تصور کرنے کے بعد ایک دائرہ کھیچ لیا کرنا اور اس دائرے کو کھیچ بڑھتے ہوئے یہ دائرہ کھیچ نہ یا شیخ عبدال قادری جلانی یہ ورد کرتے ہوئے جب تم دائرہ کھیچ ہوگے دائرے کے اندر بیٹھو گے تو غوث آزم نے فرمایا کہ جب تم دائرے کے اندر بیٹھو گے تو میں بغداد کی سرزمین پر تقریر کروں گا تمہیں فلسطین کی سرزمین پر میری آواز آجائے گی اور حضرات اس وقت کوئی آلہ نہیں تھا کوئی مائک نہیں تھا کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا بلکہ غوث آزم بغیر مائک کے تقریر کرتے تھے غوث آزم تقریر فرما رہے ہیں بغداد کی سرزمین پر آواز پہنچ رہی ہے فلسطین کی سرزمین پر غوث آزم تقریر کر رہے ہیں بغداد کی سرزمین پر آواز پہنچ رہی ہے ملک شام کی سرزمین پر غوث آزم بغداد میں تقریر فرما رہے ہیں مشرق والے سن رہے ہیں مغرب والے سن رہے ہیں شمال و جنوب والے سن رہے ہیں ارے جب غوث آزم کی آواز میں یہ تاثیر ہے تو امام الابیہ کی آواز میں کیا تاثیر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت کرامت غوث آزم مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت سرزمین بہیڑی نوری نگر رضا چوک انجمن شاجی و رضا نعرہ تکبیر حضرت یہ ہے غوث آزم کا مقام ان کی عظمت غوث آزم نے ارشاد فرمایا کہے لوگ اگر دنیا میں تمہیں کوئی پیر کامل نہ ملے کوئی بہترین پارس پریز گار پیر نہ مل پائے تم میرا تصور کر لو اور مجھے اپنا پیر مال لو قیامت کے دن تمہیں میرے جھنڈے کے نیچے اٹھایا جائے گا معزز حاضرین اکرام یہ ہے غوث آزم کا اعلان حضرات آج ہمارے چاہے کوئی بھی پیر ہوں لیکن ہم اپنا پیر کامل جو مانتے ہیں وہ غوث آزم کو مانتے ہیں اس لیے کہ تمام سلسلے اگر پہنچتے ہیں تو صرف غوث آزم کی طرف پہنچتے ہیں غوث آزم وہ پہلی شاف ہے جس سے تمام سلسلے پھوکتے نظر آتے ہیں غوث آزم چاہے شیری ہو چاہے رزوی ہو چاہے مداری ہو اس کا سلسلہ کوئی الگ نہیں ہے شیری ہے تو وہ بھی قادری ہے مداری ہے وہ بھی قادری ہے رزوی ہے وہ بھی قادری ہے اس لیے کہ تمام سلسلوں کی نہرے جو پہنچتی ہیں تو غوث آزم کی نہر پہنچتے بے شک بے شک حضرات ہم غوث آزم کے مرید ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن غوث آزم کے جھنڈے کا سایا نصیب ہوگا عالی حضرت کے جھنڈے کے نیچے ہم غوث آزم کے جھنڈے میں پہنچ آئیں گے شاہجی میاں کے جھنڈے کے نیچے غوث آزم کے جھنڈے میں پہنچ جائیں گے اور زندہ شامدار سیدہ پدی الدین کے جھنڈے کے ذریعے سے ہم غوث آزم کے جھنڈے میں پہنچ جائیں گے معزز حاضرین یہ ہے غوث آزم کا تصرف یہ ہے غوث آزم کا اختیار بغداد کی سرزمین پر میرے غوث تشریف فرما ہے اور کہیں جا رہے تھے کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے راستے میں دو لوگوں کو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں ایک مسلمان سلین ہیں ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں ہمارے نبی شفیون مسلمین ہیں دونوں میں چھگڑا ہو رہا ہے غوث آزم تشریف لے گئے پوچھا جس بات پر چھگڑ رہے ہو دونوں نے وجہ بیان کی غوث آزم فرماتے ہیں تیرے پاس حضرت عیسیٰ کے بہتر ہونے کی افضل ہونے کی دلیل کیا ہے اس نے کہا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تم بی اذن اللہ فرماتے تھے تم مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اس لیے ہمارے نبی افضل ہیں اس لیے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں اب غوث آزم کا جواب سنو غوث آزم مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے نبی کی افضلیت کو تسلیم کرے گا کہ نہیں اس نے کہا ہاں میں ضرور مالوں گا اب غوث آزم میں ارشاد فرمایا چلو غوث آزم جا رہے ہیں پیچھے پیچھے مسلمان بھی ہے عیسائی بھی ہے غوث آزم قبر سنو پہچے نے کتنے برس پرانی قبر اس کے بعد غوث آزم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس قبر کا مردہ جو کام کیا کرتا تھا وہی کام کرتے ہوئے اس قبر سے اٹھے گا عیسائی بولا اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے اب دیکھو غوث آزم نے فرمایا کہ جب تمہارے عیسی علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا لیکن میں نبی نہیں میں رسول نہیں بلکہ غلام نبی ہوں میں کم بے اذنی فرماؤں گا اور یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اتنا کہنا تھا میرے غوث نے جیسے ہی فرمایا قبر پر اشارہ کیا اور فرمایا کم بے اذنی اتنا فرمانا تھا کہ اچانک قبر سے ایک مردہ نمودار ہو گیا اور گنگناتا ہوا نمودار ہوا حضرات اب مجھے کہلے نے دیا جائے جب بغداد کی سرزمین پر رہنے والے عبدالقادل غوث آزم بڑے پیر کے اختیار کا یہ عالم ہے ایک ہی اشارے میں مردے کو زندہ کر دیا تو ہمارے نبی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں صحیح عقیدہ وہی ہے جو ہمارے امام نے بریلی کی سرزمین سے دیا تھا اور فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ خوص عاظم کی عظمت ان کی شان ان کی رفت کون سمجھ سکتا ہے ایک عورت آئی آنے کے بعد عرض کرتی ہے حضور والا اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی ہے میرے پاس کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے میں اولاد سے محروم ہوں اے خوص عاظم میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں جب میں اور عورتوں کو دیکھتی ہوں مجھے رشک ہوتا ہے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں ان کے گھر میں بہت ہریالی نظر آتی ہے اے خوص عاظم آپ کی بارگاہ میں بھیکاری پند کر آئی ہوں اے خوص عاظم میری چھولی میں میری چھولی میں میری مراد کو ڈال دی جئے خوص عاظم نے اپنی آنکھوں کو پند کیا اور ارشاد فرمایا ارز کرتے ہیں اے پرورتگار اس عورت کو ایک بیٹا آتا فرما اے مالک مولا ایک بیٹا آتا فرما خالق کائنار ایک بیٹا آتا فرما غیب سے آواز آئی اے عبدالقادر اس کی قسمت میں لوہے محفوظ میں ایک بیٹا نہیں ہے اس کے بعد پھر خوص عاظم کا ناسو انداز دیکھو ان کی محبت دیکھو ناسو انداز کے طریقے دیکھو انکار کر دیا گیا اے عبدالقادر اس کی قسمت میں ایک بیٹا نہیں ہے اب خوص عاظم دو دو بیٹوں کی بات کرتے ہو حضرات جب انکار ہوا غوص عاظم کا اسرار بڑھا اور زیادہ فرمانے لگے عرض کرتے ہیں پروردگار دین بیٹے عطا فرما محبت سے بولو سبحان اللہ مچھل کر کے کہو یا رسول اللہ حضرات تین بیٹوں کا سوال کیا آواز آئی کہ اے عبدالقادر اس کی قسمت میں کوئی بیٹا نہیں تم تین کی بات کر رہے ہو پھر حضرت عبدالقادر دعا کرتے ہیں مولا چار عطا فرما پھر دعا کرتے ہیں مولا پانچ عطا فرما دعا کرتے رہے ادھر سے انکار ہوتا رہا بارگاہ مولا سے جواب ملتا رہا اے عبدالقادر تم اتنے بیٹوں کی بات کر رہے ہو لوہ محفوظ میں اس کی قسمت میں کوئی بیٹا نہیں ہے یہاں تک کہ جب آپ نے چھے سات بیٹوں کا سوال کر لیا آواز آئی غیب سے اے عبدالقادر بس اتنا ہی کرو بس لہنے دو حضرات تاریخ بغداد شاہد ہے میرے غوث نے ان کی دعا کی پرکت سے اس عورت کو یکے بعد کی کرے سات بیٹے اتا فرمائے سات فرزند اتا فرمائے اور حضرات یہ ہے غوث آزم کی دعا اور جب میرے غوث کی دعا کی یہ شان ہے تو نبی یہ کون ایک کی دعا کی شان کیا ہوگی اسی لیے آلہ حضرت پر کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھکر گلے سے لگایا پڑھی ناز سے جب دعا نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت قرامت غوث آزم مسلک اعلی حضرت فیضان شاہ جی مدار سر زمین بہیڑی محلہ نوری نگر رضا چوک مولانا عبد الرحمن صاحب قبلہ نعرے تبیر حضرات غوث آزم کے مقدس ہاتھ پر ایک ایک وقت میں نہ جانے کتنے لوگ مسلمان ہوتے تھے ایک یمن کا رہنے والا عیسائی بس آخری بات آپ حضرات پریشان نہ ہو آخری بات یہ اپنا گھر ہے اس لیے محبت سے بولو سبان اللہ سبان اللہ ہو جاتا تھا حضرات یہ ایسے نہیں بلکہ میرے خوث نے نچانے کتنے پرس عبادت کی تھی خوث آزم فرماتے ہیں کہ چالیس سال تک میں نے عشاء کے خصوص فجر کی نماز عدد کی ہے خوث آزم فرماتے ہیں اے لوگو تم چالتے ہو مجھ پر اتنی مسئیبتیں ڈالی گئی تھی مجھ پر مجاہدات میں عبادت اور ریاست میں راہ سلوک میں طریقت کو حاصل کرنے میں اتنی مسئیبتیں ڈالی گئی تھی کہ اگر وہ مسئیبتیں کسی پہاڑ پر نازل کر دی جاتی تو پہاڑ بھی ریزر ریزر ہو جاتا یہ غوث آزم ہیں مسئیبتوں کو پردارت کر رہے ہیں اور اتنی تکلیفیں پردارت تھی کہ سید الاولیاء بنا دی گئے سید الاولیاء کا مقام حاصل ہو گیا غوث آزم رضی اللہ عنہ بغدار شریف کے اندر ہے ایک عیسائی آیا جو یمن کا رہنے والا یمن سے آیا آنے کے بعد بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے اے عبدالقادر مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اے عبدالقادر مجھے مسلمان بنا دیجئے غوث آزم کی مجمع میں ایک عیسائی کھڑا ہے کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں حضور والا مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے اس لیے میری سوچ تھی میرا خیال تھا کہ میں ایسے انسان کے ہاتھ پر مسلمان ہوں جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا سب سے زیادہ امتہ ہوگا میں ایسے انسان کے ہاتھ پر مسلمان ہوں جو متقی ہوگا جو پرہزگار ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی وہ عیسائی پیان کرتا ہے یہی سوچتا رہا تلاش کرتا رہا گلی گلی ڈھونڈا کوئی ایسا انسان نہ ملا جو میری نگاہ میں میرے لئے میری نگاہ میں قابل ہو جائے اور میں اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤں ایک رات میں سویا میرا نصیبہ پیدار ہوا میری قسمت چاگی میرے نبی عیسیٰ پیغمبر تجریف لائے اور عیسیٰ پیغمبر نے مجھ سے کہا اے سنان اے سنان تو سب سے بہتر کی تلاش کر رہا ہے سن سب سے بہتر دنیا میں آج اگر کوئی ہے تو وہ بغداد کی سرزمین پر ہے بغداد کی سرزمین پر جس کا کے نام عبدالقادر ہے جس کو لوگ بڑے پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں از حبیلہ بغداد شریف تو بغداد شریف چلا جا فاسلم علیہ ید الشیخ عبدالقادر جیلانی فا انہو خیرو من اہل الارض اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جا اس لیے کہ دنیا میں آج اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو وہ بغداد کی سرزمین پر سبحان اللہ سبحان اللہ واعب و زندہ واعب و زندہ واعب حضرات سنان نامی عیسائی بیان کرتا ہے اور پھر خوصی آزم اسے گلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں خوصی آزم دلوں کے حالات سے بھی بہتر ہے حضرت اللہ معبدالرحمن جامی بیان فرماتے ہیں ایک روز ہم جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں چلتے ہوئے کسی نے سلام نہیں کیا خوصی آزم کو کسی نے سلام نہیں کیا اور آپ کا خادم جو ساتھ میں تب وہ سوچ رہا ہے کہ آج کوئی بھی توجہ نہیں فرما رہا ہے کوئی بھی سلام نہیں کر رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جمعہ میں جب عبدالقادر غوثِ آزم تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں نکلنا مشکل ہوتا تھا لوگ پڑھ پڑھ کے سلام کیا کرتے تھے اور کیوں نہ سلام کریں اس لیے کہ سرطار اولیاء جا رہے ہیں اس لیے کہ سرطار اولیاء تشریف لے جا رہے ہیں پڑھ پڑھ کر سلام کرتے تھے لیکن آج کوئی بھی سلام نہیں کر رہا ہے حضرات یہ خیال آپ کے خادم کے دل میں گزرا ہی تھا کہ اچانک غوثِ آزم نے ان کی طرف مسکرا کر کے دیکھا یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشا ہوئے کے گرستہ بنا دیا حضرات غوثِ آزم نے جب مسکرا کر دیکھا دیکھنا تھا جیسے ہی دیکھا اب کیا ہوا لوگوں کا حجوم لوگوں کا ازتہام لگ گیا لوگ پڑھ پڑھ کر غوثِ آزم کو سلام کر رہے ہیں غوثِ آزم کے ہاتھ چون رہے ہیں اور اتنا مجمع ہو گیا اتنی بھیڑ ہو گئی کہ خادم اور غوثِ آزم میں بہت بڑا افتراف بہت بڑا فرق ہو گیا بہت پوری ہو گئی اب خادم سوچتا ہے کہ اس حالت سے تو پہلے والی حالت زیادہ پہتر تھی غوثِ آزم نے فرمایا تھا اے میرے خادم سن لو تمہیں نے تو چاہا تھا تمہاری ہی یہی مرضی تھی تمہاری یہی خواہش تھی اے میرے خادم سن لو تم سمجھتے ہو کہ میرا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے آج سن لو اور اس بات کو مان لو کہ میرا اختیار لوگوں کے دلوں پر بھی ہے اور جب لوگوں کے دلوں پر غوثِ آزم کا اختیار ہے تو ساری کائنات پر بدرج اولا اختیار ہو گا اس لیے اس لیے غوثِ آزم فرماتے ہیں اے لوگو یہ سورج نکلتا ہے تو میری مرضی سے نکلتا ہے چاندلو ہوتا ہے میری مرضی سے نکلتا ہے دن آتا ہے میری مرضی سے آتا ہے اے لوگو میں جانتا ہوں پرورتگارِ عالم نے مجھے ایسا علم دیا ہے کہ میں تا قیامِ قیامت تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے اور قیامت تک کیا ہوگا اے لوگو مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے ارے جب بغداد کی سرزمین پر غوثِ عاظم کے علم کا یہ عالم ہے غوثِ عاظم کے علمی مقام کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے علم کی کیا شان ہوگی در سے اپرند حاصل کریں وہاں پیا دیا بنا چوبیس نمبری جو سرکار کے علمِ غیب کا انکار کرتے ہیں ارے جب سرکار کی آل کے ایک پتدس فرد اب دو قادر کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کی تمام چیزوں کو بتا سکتا ہوں جب غوثِ عاظم کے علمی مقام کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا اور اس لئے ہم نے چھوم کر ہم کہتے ہیں اور کوئی خیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی خیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے ارے رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اسلام زندہ باد مذہب اسلام پائندہ باد عظمت غوثِ عاظم زندہ باد دیوار بولتی رہی پھر بولتا رہا لودے تو امیہانی کا گھر بولتا رہا اور آئے گئے نبی سرے عرش بار بار صدرہ پر چبریل کا پھر بولتا رہا اور تھرنا گئے یزید کے سبی لشکروں سپاہ